اسلام علیکم جی ویلکم بیک مائی چینل کیسے آپ سب لوگ آپ سب بلکو ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکو ٹھیک ٹاک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بلکو خیرے سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے آج جو بلوگ ہے وہ چھوٹی سی سیلیبریشن ہم لوگوں نے کی تھی اپنے بھائی کے بیٹے کے لیے میرے بھائی کا بیٹا ہوا تھا اس کے لیے ہم لوگوں نے چھوٹی سی سیلیبریشن کی تھی تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ جو آپ لوگوں نے یمی سا کیک دیکھا ہے اور یہ جو آپ نے ڈیکوریشن دیکھی ہے ویلکم بی بی والی اور یہ جو سارے کارز ویرا بنے میں یہ سارا میری چھوٹی سسٹر نے بنایا تھا بہت پیار سے بہت محبت سے اس نے اتنی محنت کر کے یہ بنایا تھا اپنے ہاتھ سے سارا اس نے بنایا تھا تو ہم نے اسے چھوٹے سے جو بی بی ہے بی بوائی تو اس کو جب وہ آیا تھا کہ ہوسپٹل سے اسے ہم گھر لے کر آئے ہیں اس کی سیلیبریشن کی تھی ہم لوگوں نے فرس ٹائم کی تھی تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا تو اس کا ہم لوگوں نے کیک کٹ کیا تھا اور بہت یمی سا کیک تھا کیک بھی میری چھوٹی والی سسٹری لے کر آئی تھی ہم لوگ تو صرف ہوسپٹل سے آئے ہیں تو گھر پہ سارے ارینجمنٹس نے کیے ہوئے تھے اور بہت زبردست تھے بہت مزایا کافی اچھا لگا بھائی کو بچے بھی اتنے ایکسائٹیڈ تھے بھائی کے لیے اور ماشاء اللہ سے بہت اچھا لگا تو یہاں پر جب ہم لوگ نے کیک ویرا کٹ کر لیا سب کا مو میٹھا کروا دیا اس کے بعد بھائی نے اور میرے سب نے مل کے ہم لوگوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشیاں دکھائی ہیں اور جو چھوٹا مہمان آیا ہے اس کی اللہ تعالیٰ لمبی زندگی کرے اس طرح کی چھوٹی سے ہم لوگ نے تھوڑی سی دعا کی تھی آپ لوگ بھی اس طرح کیا کریں اگر آپ لوگ کوئی سیلیبریشن کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری خوشیاں دکھائی ہوتی ہیں اور کوئی مہمان آتا ہے یا کچھ اس طرح ہوتا ہے تو اس کی دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے نئے مہمان کو لمبی زندگی سے تندرستی والی زندگی اتا کرے تو بس یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جو ہم لوگ سیلیبریٹ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہن بھائی مل کر بیٹھ جاتے ہیں رشتے دار مل کر بیٹھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور خود کو بھی اچھا لگتا ہے خوشیاں ہوتی ہیں سب بہن بھائی مل کر بیٹھ جاتے ہیں باتیں ہو جاتی ہیں ایک دوسری کا دکھ سکس کبر ہو جاتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پر ابھی کیک شیخ ہم لوگ نے کھا لیا تھا اس کے بعد بھائی مٹھائی لے کر آیا تھا چم چم اور یہ سب چم چم نہیں گلاب جامل گلاب جامل لے کر آیا تھے تو یہ سب محلے میں باٹھنے تھے تو ابھی امی ڈال کر دے رہی تھی دیکھ کر آؤ محلے میں تو بھائی چھوٹا والا جو میرا بھانجا ہے وہ سب کو دیکھ کے آرہا تھا تو بس ہم لوگ یہاں بیٹھے میں وہی ڈال کر دے رہی ہوں تو آپ لوگ بھی مو میٹھا کر لیں جنہوں نے مو مٹھا نہیں کیا تو آپ لوگ بھی مو میٹھا کر لیں یہیں سے مٹھائی لے کر ہی سے کسی اس کی مٹھائی ہے تو جی آپ لوگ بھی مو میٹھا کر لیں اگر اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا تو زیان کو تو بہت ہی مٹھائی اچھی لگ رہی تھی اس نے تو ماشاءاللہ سے کافی ساری کھائی اور یہ ہے ہمارا چھوٹا سا محمد حسنین آپ سب اسے ماشاءاللہ کہیں کومنٹ میں لازمی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور یہ چھوٹا سا ہمارا چھوٹا سا بیوی ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی اسے تندرستی والی زندگی عطا کرے اور ابھی میں بنا رہی تھی کھانا میں بنا رہی تھی بریانی تو ابھی میں بنا رہی تھی بریانی، آلو اور چکن کی بریانی بنا رہی ہوں اور ساتھ میں بناوں گی میں زردہ اور کیونکہ سب مہمانوں نے آنا تھا سب سسٹرز وارانے سب نے تو امی نے کہا چلو بریانی بھی بنا لو اور ساتھ زردہ بنا لو یہ اس دن کا بلوگ نہیں ہے جس دن ہم اسے لے کر رہے ہیں بیوی کو اس دن چھٹی تھی اس دن کا یہ بلوگ ہے اس دن اس کی چھٹی کی تھی اور ساتھ زردہ بنانا تھا ساتھی تو ہم بینے کے ساتھ بریانی بھی بنا لو تو اس لئے میں بریانی بنا رہی ہوں اس کی تیاری کر رہی ہوں اور ساتھی میں پھر زردہ بھی بناوں گی زردہ بھی بہت اچھا بنا تھا فرسٹ ٹائم میں نے ٹرائی کیا تھا زردہ میں بہت کم بناتی ہوں تو جب تک میں بریانی کا مسالہ بھون رہی ہوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے میرے چینل کا سبسکرائب کرنا ہے ساتھی نوٹفکیشن کا بیل ہے اس کو آپ لوگوں نے ضرور پریس کرنا ہے اور جب بھی میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گی آپ لوگوں کے پاس نوٹفکیشن آجے گا تو چینل کا سبسکرائب کرنا تو آپ نے بالکل نہیں بہنا اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر لیں اکرہ راشد ولوگ کے نام سے میرا انسٹرگرام کا پیج ہے اس کا لنک میں نیچے دسکرپشن باکس میں دے دوں گی وہاں سے آپ مجھے وہاں پر فالو کر لیں ساتھی میں نے سنیک ویڈیو پر بھی اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے نور بیویو ٹپس این ولوگ کے نام سے ہی وہاں پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں تو یہاں پر ابھی میں بنا رہی تھی زردہ زردہ بنانے لگی ہوں اور چاول کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کے سارے بوائل کر لیا تھا صرف ایک کنی اس کی چھوڑ دی تھی باکس سارا بوائل کر لیا تھا اور ابھی میں زردہ بنا رہی ہوں اور اس دفعہ میں نے کہا کیا تھا کہ بھائی نے لاکے دیا تھا مجھے پائنیپل کا پورا ایک کن لاکے دیا تھا تو وہ کن میں نے سارا زردے کے اندر ڈالا تھا اور اس کا جوس بھی اور جو پائنیپل ہے وہ بھی اس کے ساتھ زردے کا جو ٹیسٹ تھا وہ بہت زبردست ہو گیا تھا بلکل ڈیفرنٹ ٹیسٹ تھا پائنیپل کا پورے زردے کے اندر اس کا فلیور بہت اچھا لگ رہا تھا سب کو بہت اچھا لگا اور ساتھی میری بریانی بھی ریڈی ہو گئی ہے اور ابھی ہم سب محلے میں بھی باٹھنا ہے اور جب باکی سب اہمان آئیں گے ان لوگوں نے بھی ہم لوگوں نے سب کھانی ہے تو زردہ بھی میرا ریڈی ہو گیا میں آپ لوگ اس کے فائنل شکل دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سارا اوپر سے میں نے اس کا شیرہ تھی میں نے سب چاول کے اندر مکس کر دیا اور جو پائنیپل تھی وہ میں نے لاشٹ میں اوپر رکھے تھے اور دم کے ٹائم پر میں نے رکھ دیا تھے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے اگر کوئی زردہ بنانا چاہے تو بہت اچھا لگا اس کا کافی اچھا لگا تھا ہم لوگوں کو تو سب کو بہت اچھا لگا تو آپ لوگ بھی اگر ٹرائے کریں تو بہت اچھا لگے گا اور اگر آپ لوگ ٹرائے کریں تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور آج کا بلوگ یہ ہی تھا اگر اچھا لگ ہے تو لائک سکرائب اینڈ شیئر کرنا بلکل مدبوط لیے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا ملتی ہوں آپ لوگ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ